اسلام علیکم دوستوں اس مسند کے تہوار کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ہندووں کے مذہب کا حصہ ہے یا دوسری جانب یہ صرف ایک تہوار ہی ہے؟ یاد رہے کہ اقوام عالم کے معروف ترین تہواروں پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک مخصوص پس منظر رکھتے ہیں یہودیوں کا سب سے بڑا تہوار ہنو کا ایک مذہبی تہوار ہے عداد و شمار کے مطابق عیسائیت کو دنیا کا سب سے بڑا مذہب سمجھا جاتا ہے اور عیسائی معاشرے میں ایشٹر اور کرسمس انتہائی جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں اسی طرح ہندو مد کا شمار قدیم ترین مذاہب میں ہوتا ہے ہندو مذہب میں بھی مختلف تہوار منائے جاتے ہیں مثلا دیوالی، ہولی، بساکی اور بسند وغیرہ ان تمام تہواروں میں عداد کی جانے والی رسومات کو ہندو مذہب میں عبادت کا درجہ حاصل ہے دیوالی، ہولی اور دوسرے ہندو مذہب کے تہواروں کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہوں گے کہ یہ ہندووں کے مذہبی تہوار ہیں لیکن بساکی اور بسند وغیرہ کے متعلق یہ غلط فہم ہی پائی جاتی ہے کہ یہ موسمی اور ثقافتی تہوار ہیں ایسا صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو ان تہواروں میں حصہ تو لیتے ہیں لیکن ان کا پس منظر جاننے کی کوشش انہوں نے کبھی گوارہ نہیں کی آج کی ویڈیو میں اس تہوار کا پس منظر تاریخی کتابوں کی روشنی تاریخ کے ایک محقق معرق اور سائنسدان علامہ ابو ریحان البیرونی تقریباً ایک ہزار سال قبل ہندوستان تشریف لائے تھے انہوں نے کلرکہار زیرہ چکوال کے نزدیک ہندو کی معروف یونیورسٹی میں عرصہ دراز تک قیام کیا وہیں انہوں نے اپنی شورعہ آفاق تصنیف کتاب الہن تحریر کی یہ کتاب آج بھی ہندوستان کی تاریخ کے زمن میں ایک مستند حوالہ سمجھی جاتی ہے اس کتاب کے باب نمبر 76 میں عیدے اور خوشی کے انوان کے تحت ہندوستان میں منائے جانے والے مختلف مذہبی تہواروں کا ذکر کیا گیا ہے اس باب میں عید اور بسند کا ذکر کرتے ہوئے الڈیرونی لکھتے ہیں کہ اسی مہینے میں استوائی ربی ہوتا ہے جس کا نام بسند ہے حساب سے اس وقت کا پتہ لگا کر اس دن عید کرتے ہیں اور برہمنوں کو کھلاتے ہیں دیوتا کی نظر چڑھاتے ہیں کتاب الہند کا ترجمہ سید اسغر علی نے کیا ہے اور اگر آپ اس تاریخی حوالے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کتاب کے سفر نمبر 206 پر ہے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ تہوار کیسے شروع ہوا اور آخر یہ کس کی رسم ہے ادھر موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے اور ہر طرف وہ کٹا کی صدایں بلاند ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ محبوبوں کے دن کی طرف بھی معروف ویلنٹائن ڈے بھی بہار میں ہی منایا جاتا ہے ہر طرف بتمیزی عام ہوتی ہے رات کے وقت لائٹنگ اور ساؤنڈ سپیکر لگا کر شرفا کر جینا دو بھر کر دیا جاتا ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس کو بہت زیادہ کوری دیتا ہے پہلے پہل اس رسم یعنی بسند کا آغاز ہندوستان کے مشہور صوبوں اتر پردیش اور پنجاب میں ہوا اور پھر یہ لاہور میں گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنے کے بعد اس کی یاد میں ہندووں نے اس کو منایا ایک ہندو مورخ ڈاکٹر بی ایس نجار نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 279 پر لکھا ہے کہ حقیقت رائے نامی ہندو نوجوان سیاہ کوٹ کا رہنے والا تھا ایک مرتبہ اس کی لڑائی کچھ مسلمان نوجوانوں سے ہو گئی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبہ گفتگو کی اور گالیاں بھی نکالیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ کی شان میں بھی گستاخی تھی جس سے برسغیر کے تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو گئے اس وقت کا گورنر زکریہ خان مسلمان تھا چنانچہ اس نے گستاخ ہندو نوجوان کو اس کے جرم کی پاداش میں گرتار کروا دیا عدالتی کاروائی کے لیے لاہور لایا گیا اس کے گرتار کرنے سے پنجاب کی ساری غیر مسلم آبادی سوگ منانے لگی اس سے ان کو شدید دھچکا لگا بہذا پھر کچھ ہندو آفیسر مل کر گورنر پنجاب کے پاس گئے اور اس نوجوان کے لیے درخواست کی کہ اس کو معاف کر دیا جائے مگر گورنر پنجاب زکریہ خان نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا اور اس نوجوان کو معاف نہ کرتے ہوئے پہلے کوڑے لگوائے گئے اور پھر تلوار سے اس کا سر کلم کر دیا گیا اور پھر ہندووں نے اس کی یاد میں بسند کا تہوار منانا شروع کر دیا اس نوجوان کی قبر لاہور میں ہے پنجاب کا بسند میلا اسی حقیقت اور اسی حقیقت رائے کی یاد میں منایا جاتا ہے کچھ پوچھنے والے اگر یہ بات پوچھیں کہ ڈاکٹر بی ایس نجار نے اپنی کون سی کتاب میں لکھا تو اس کتاب کا نام پنجاب انڈر دا لیٹر مغن میں ہے جس کے صفحہ نمبر 279 پر یہ حقیقت درج ہے افسوس کہ ہمیں گستاخ رسول کی یاد مناتے ہیں اسی طرح ایک ہندو منشی رام پرشاد ماتھور جو کہ گورنمنٹ سکول کے ہیڈ ماسٹر بھی تھے اپنی کتاب ہندو تہوار کی دلچسپ اصلیت میں لکھتا ہے اب پسل کے بہاور ہونے کا اتمنان ہو چلا کچھ عرصہ میں کلیاں کھل کر تمام کھیت کی سبزی اور زردی میں تبدیل ہونے لگی اس لیے کاشتکار کے دل میں قدرتی امنگ اور خوشی پیدا ہوتی ہے اور وہ مارچ کے آخری ہفتے میں بسند کے روز زرد پھولوں کو بیویوں بچوں کو دکھا کر خوش ہوتا ہے اور پھر سب مل کر بسند کا تہوار مناتے ہیں پھر زرد پھولوں کو اپنے کانوں میں بطور زیور لگا کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے پرماتمہ ہماری محنت کا پھل عطا کر اور درختوں میں پھل پیدا کر اور پھر لکھتا ہے کہ بسند میں وشنو بھگوان کو پوجا جاتا ہے جس کتاب میں یہ تمام باتیں درچ ہیں اسے انیس سو بیتالیس میں شائع کیا گیا بسند کو آج کل پالا اڑن کا نام دے کر موسمی تہوار بتایا جاتا ہے پتنگبازی کا موجد چین کو کھا جاتا ہے اور چین میں پتنگبازی کا آغاز کچھ مورکھین کے مطابق تین ہزار سال قبل ہوا اس وقت یہ رواج تھا کہ بانس لے کر اس کے فرین میں سل کے کپڑے جوڑ کر اس کو اڑایا جاتا تھا چین کے بعد پتنگبازی ایشیا میں آئی اور اس کے بعد امریکہ افریقہ اور اسٹریلیا وغیرہ میں بھی جا پہنچی آج کل بسند اور پتنگبازی کو لازم و مظلوم تصور کیا جاتا ہے حالانکہ قدیم تاریخ میں بسند کے تہوار کے ساتھ پتنگبازی کا ذکر نہیں ملتا آج بسند منانے کا مقصد صرف اور صرف پتنگبازی ہی ہے یہ تصور بہت زیادہ پرانہ نہیں ہے بسند کے موقع پر لاہور اور اس کے گردوں نواہ میں بھی پتنگبازی کا احتمام کیا جاتا ہے جس طرح ہندوستان اور پنجاب کے دوسرے علاقوں میں بھی نہیں کیا جاتا آج سے دس پنہ سال پہلے پنجاب کے قدیم ترین شہر ملتانوے بسند کے موقع پر پتنگبازی کا تصور تک نہیں تھا یہی صورتحال پنجاب کے دوسرے بڑے شہروں کی بھی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر لاہور میں بسند کے موقع پر پتنگبازی کا شغل اس قدر جوش و خروش سے کیوں برپا کیا جاتا ہے تاریخ اور مذہب کے آئینے میں جھانک کر اس سوال کا جواب تلاش کرنا بہت ضروری ہے اگر بسند محض موسمی تہوار ہوتا تو یہ صرف لاہور ہی نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی اتنا ہی مقبول ہوتا اندرون سندھ میں جہاں اب بھی ہندو کی کثیر تعداد موجود ہے وہاں پتنگبازی یا بسند کی وہ ہنگامہ آرائی نظر نہیں آتی جس کا مظاہرہ لاہور یا اس کی گرد و نوہ میں کیا جاتا ہے ایسی صورتحال بلا وجہ نہیں ہے روزنامہ نوائے وقت میں بسند کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی گئی جس میں لکھا گیا کہ بسند ایک خالص ہندو تہوار ہے وجہ ہے کہ بہارت میں بسند کی کہانی ہر سکول میں پڑھائی جاتی ہے لیکن لاعلمی یا بہارتی لابی کی کوششوں سے بسند کو پاکستان میں مسلمانوں نے موسمی تہوار بنا لیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دھوا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں شکریہ